معروف روحانی پیشوہ حضرت اکدس پیر علامہ مسرور نواز صاحب نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے آج صبح اسلام آباد ائرپورٹ سے روانہ ہو گئے حضرت مسرور نواز صاحب جو کہ اپنے والد محترم امیر عظیمت کے صاحب زادے ہیں اپنے اہل خانہ کے اہمراہ سعودی عرب روانہ ہو گئے جہاں وہ عمرے کی عبادت ادا کریں گے وہ مسلمانوں کی فلاح کے لئے خصوصی دعائیں کریں گے حضرت علمہ مسرور نواز صاحب کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنی دینی اور روحانی خدمات کے لئے مشہور ہیں آپ کے شخصیت کی علم و عرفان کی روشنی سے نہ صرف آپ کے معتقدین بلکہ عوام کے مختلف طبقے بھی مستفید ہو رہے ہیں حضرت مسرور نواز صاحب کا اس وقت کا ایک سفر ایک روحانی جس سجو کی علامت ہے جس میں وہ اللہ کی رضا کے لئے دعائیں اور عبادت کا احترام کریں گے حضرت مسرور نواز صاحب کی عمرے کی روانگی پر مختلف سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے ان کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ان کے معتقدین نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمرے کی عبادت قبول فرمائے اور ان کے سفر کو کامیاب اور پر امن بنائے حضرت مسرور نواز صاحب کا اس سفر صرف ان کی ذاتی روحانیات کا سفر نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لئے بھی ایک نیک پیغام ہے اس مقدس سفر کے دوران حضرت مسرور نواز صاحب کی دعا میں نہ صرف اہل خانہ اور عزیزوں کی فلاہ و خوشحالی شامل ہوگی بلکہ پوری امت مسلمہ کے لئے بھی دعائیں کی جائیں گی تاکہ مسلمانوں کی مشکلات میں کمی آئے اور دنیا بھر میں امن و سکون قائم ہو ائرپورٹ پر حضرت مسرور نواز صاحب کے معتقدین اور چانے والوں نے ان سے ملاقات کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مقدس سفر کو خوشکوار کامیاب بنائے حضرت مسرور نواز صاحب نے بھی اپنے پیروکاروں اور اہل وطن کے لئے دعاوں کا وعدہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی اپنی نیک دعاوں میں انہیں یاد رکھیں یہ سفر حضرت مسرور نواز صاحب کے لئے نہ صرف رہانیت میں اضافہ کباس بنے گا بلکہ ان کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کا بھی ذریعہ بنے گا ان کے اس رہانی سفر کے بعد امت مسلمہ میں ان کے رہنوائی اور تعلیمات کا اثر مزید گہرا ہوگا ناظرین امید ہے آپ کو ہماری معلومات اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو جلد از جلد چینل کو سبکرائب کریں بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کے لنک کو بھی آگے شیئر کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ